میری بے ملت بیرستر حصورتی نے اصحاب صدر مجلیز روکے پارلیمنٹ کے اداعیت پر آج ادرباد کمیشنر پولیس سیوی آنن شاہب سے مجلیز کا ایک بہت ملاقات کرا جس میں جعفر اصحاب میراد صاحب ایمیلے موزم خان صاحب ایمیلے توسر موزم صاحب ایمیلے جیاز الاسن افندی ایمیل سی امین الاسن جعفری ایمیل سی کے تمام لوگ شامل تھے مطلع یہ تاکہ صدر مجلیز نے اداعیتی کمیشنر پولیس کو پابند کیا جائے ہر سال رمضان میں جسے ریچر کے کاروبار ہوتے ہیں روک روک کے رکاوٹ کے وہ کاروبار جاری رکھنے کا انتظام کرے چنانچہ صدر مجلیز کا پیام کمیشنر پولیس کو پہنچا ہے اللہ کا کرم ہے آج سے کاروبار بلکل سکون سے ہوں گے اور کوئی بازار بن کر نہیں کرایا جائے گا کوئی رکاوٹ کسی مہکہ میں کی طرف سے نہیں ہوں گی کاروبار یہ لوگ آزادی کے ساتھ پور امن طریقے سے پور سکون ماہور میں کاروبار کریں گے اور یہ انتظام مہکہ میں پولیس کی طرف سے ہوا ہے کہ کوئی بھی زکان کو کوئی بھی کاروبار کو رکاوٹ پولیس کی طرف سے نہیں ہوں گی نہ کوئی کاروبار بن ہوں گے اس لیے یہ کاروبار کو جاری رکھنے کیا آپ سے چلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ قطم رمضان تک یہ چلسلہ جاری رہے گا میں عوام سے تاجرین سے خصوصاً افیل کروں گا کہ پور امن طور پر اپنے کاروبار کو جاری رکھیں اور کسی یہ باتوں میں نہ کسی کے بھائکہ میں نہ ہے نہ کوئی افعاؤں پر کان دے رہے نقیب ملت اسو تی نوشہ صاحب کی ہدایت پر ملیس کا بزداد ملاقات کیا اور یہ بابند کیا صدر ملیس کا پیام پہنچایا کہ ہر سال جس طریقے سے کاروبار رمضان میں ہوتے ہیں وہ ہی کاروبار جاری رکھے جائیں گے کسی خصم کی رکاوٹ کاروباری لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے چنانچہ پیام کمیشنر تک پہنچا دیا گیا ہے اور کمیشنر صاحب نے جیوازہ کیا ہے آپ سے کوئی دکان کوئی کاروبار رکاوٹ نہیں رہیں گی بلا رکاوٹ کے بلا دکان بن ہوئے کے کاروبار جاری رکیں گے پور امن طریقے سے لوگ کاروبار کریں انتیدامیا کے ساتھ تاؤن کریں اگر کئی کوئی رکاوٹ ہے کچھ ہے تو آپ منجلز کے کاؤنسلر کو اطلاع کریں اس میں آپ کے ممکنہ طور پر ممضت کی جائے گی لیکن جو لوگوں میں تشویش تھی بیچے نہیں تھی صدر ملیز جو ان دنوں عمرے میں ہیں مہا سے انہوں نے پیام بھیجا ان کی پیام پہ پہنچا کر کمیشنر پولیس سے بھی بات کر کے نکلے ہیں انشاءاللہ رمضان کے کاروبار تمام کاروبار پور سکر انداز میں ہوں گے